السلام علیکم لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ اگر کوئی انسان گولڈ کو انویسمنٹ کے طور پر خریدنا چاہے تو وہ کیسے خرید سکتا ہے تو اگر آپ نے وہ ایڈیا نہیں دیکھی وہ بھی جا کے دیکھیں آپ کو انتاثہ ہو کہ گولڈ خریدنا پاکستان میں انویسمنٹ کے طور پر کتنا مشکل ہے جلری خریدنی چاہیے یا بسکٹس لینے چاہیے اس پر میں نے کافی ڈیٹیل میں چیزیں سمجھائی تھی اس کے نیچے ایک بڑا ایک اچھا کمنٹ تھا بلہ جی 6494 کہنا کہ بھائی اگر ڈیجٹل گولڈ لیا جائے جیسے شیئرز کی فارم میں لیا جاتا ہے تو وہ بہتر نہیں ہے تو دیکھیں سب سے پہلا تو یہ سمجھیں کہ اگر آپ گولڈ لے رہے ہیں تو عمومن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو گولڈ ہے وہ عام طور پر ٹریڈ نہیں کرو گولڈ کو کہا جاتا ہے کموڈیٹیز کموڈیٹیز یعنی کہ فیزیکل چیزیں کموڈیٹیز میں آئل بھی آتا ہے گولڈ آتا ہے سلور آتا ہے ساری چیزیں کموڈیٹیز کہلاتی ہیں اور کموڈیٹیز کے اندر بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ فیزیکلی خرید کے رکھیں اگر آپ آن لائن یا ڈیجٹل گولڈ خریدنا چاہتے ہیں تو ایس پر مائی نالیج آپ کے پاس دو ہی آپشنز ہیں پہلا آپشن تو یہ ہے کہ آپ جو میزان والوں کا گولڈ کا میوچل پند ہے اس پر بیسے ڈال سکتے ہیں اور دوسرا آپشن ہی ہوتا ہے کہ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج ہے جیسے کہ ایک سٹاک ایکسچینج ہے اسی طرح ایک مرکنٹائل ایکسچینج ہے جس کے اندر جو ہے وہ کموڈیٹیز کی ٹریڈنگ ہوتی ہے اب کموڈیٹیز کے شیڈز کی طرح بالکل جیسے آج اگر گولڈ کی پرائز اوپر گئی تو اسی طریقے سے وہاں پہ بھی چارٹنگ اور سب کچھ چل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو جو یہ مرکنٹائل ایکسچینج کی بروکرز ہوتے ہیں ان سے پھر آپ کو ایک اکاؤنٹ کھلوانا پڑتا ہے جس پہ آپ ٹریڈنگ کر لیوتا ہے ٹھیک ہے نا کموڈیٹیز کی ٹریڈنگ اس میں پھر آپ گولڈ نہیں کر سکتے اس میں آپ کو ہزار چیزیں اور میں مل جاتی ہیں آپ کو سلور مل جاتا ہے آئل مل جاتا ہے اور بھی چیزیں مل جاتی ہیں ٹھیک ہے لیکن البتہ میں آپ سے اگر کہوں کہ اگر آپ ٹریڈنگ کی نیت سے کرنا چاہتے ہیں گولڈ کو کہ آپ ٹریڈ کرنا چاہا رہے ہیں ٹھیک ہے نا میں ان کو تین جسوں میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں تین کٹیلیز میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں اگر آپ جو ہے وہ جیسے مہینے کے پانچ ہزار روپے گولڈ میں ڈالنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے لیے جو پیسٹ آپشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ میوچر فنڈز میں ڈالیں ٹھیک ہے میزان والوں کو گولڈ کا میوچر فنڈ لے لیں اس میں پانچ پانچ ہزار روپے ڈالتے ہیں اچھی انویسمنٹ ہو جائے گی دوسرا اگر آپ جو ہے وہ انویسمنٹ کرنا کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھائی میں گولڈ خرید کے اذا رکھوں انویسمنٹ کے میرے پاس سیوئنگ رہے کلکوں میں اگر یوز کرنا چاہو انویسمنٹ تو پھر آپ سے کہوں گا بسکٹس بیسٹ ہیں فیزیکل گولڈ سچا کوئی گولڈ نہیں ٹھیک ہے جو ڈیجیٹل گولڈ آپ رکھتے ہیں تو اس میں آپ کا ادھر چارجز دے رہے ہوتے ہیں ادھر چارجز دے رہے ہوتے ہیں پھر ہمیشہ ایک ڈر رہا رہتا ہے کہ ڈیجیٹل گولڈ آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو کبھی بھی ہیک ہو سکتے ہیں آپ کا کاؤنٹ اور ہزار چیزیں ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ٹریڈنگ کروں گولڈ کی کہ بھائی اس مہینے گولڈ اوپر گیا اس ہفتے گولڈ لیچے آیا یہ ٹریڈنگ کروں تو پھر وہ ہوتی ہے پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج ہے ٹھیک ہے نا اس کے اندر پھر آپ بروکرز دیکھیں گے کیوٹریٹ کا بھی آئیتنگ اکاؤنٹ ہے کموڈیٹیز واروں کا لیکن اس میں جو وہ کرنی ہوتی ہے نا ٹریڈنگ وہ پھر ہوتی ہے دو لاکھ اچھی اماؤٹ ہوتی ہے منیمم دو لاکھ آپ کو چاہیے اگر آپ کموڈیٹیز کی ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں اور یہ لیوریج پہ ٹریڈنگ ہوتی ہے نارمل ٹریڈنگ نہیں ہوتی اس میں پھر وہ جانا تھوڑا اسلامی پوائنٹ بھی آ جاتا ہے کہ یہ جائز ہے نہ جائز ہے اس میں تو بہتر یہ ہی ہے کہ آپ فیزیکل گولڈ لیں ٹیک ہے اگر آپ ڈیجیٹل میں لینے چاہتے ہیں اور چھوٹی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو میچوال پنٹ is the best option اور البتہ یہ میرے نالوج میں اگر البتہ کوئی اور انسان کی کسی علم میں سے زیادہ چیز ہیں تو پلیز جو ہے وہ ویڈیو کے نیجے ضرور شیئر کیجئے نا ٹیک ہے and that's all this is dr. خانس signing off اللہ حافظ